بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے سبق میں ہم یہ کافیہ کی عبارت ہے اس کو حل کریں گے مطلب اس کو پڑھیں گے تو ہم پڑھ رہے ہیں اسبابِ منع صرف عدل وصف تنیس معرفہ تین پڑھیں ابھی تو یار عدل وصف تنیس آج ہم پڑھیں گے دو معرفہ اور عجمہ چونی ہوگے پانچ ہو جائیں گے جی سب سے پہلے معرفہ معرفہ کے غیر منصف کا سبب بننے کی شرط علم اب یوں کہہ سکتے ہیں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں سا کتنی قسمیں ہیں لیکن ان میں سے غیر منصف کا جو سبب بنتی وہ ایک ہے اس کا نام کیا ہے عدل بقائے جو چھے ہیں وہ غیر منصف کا سبب نہیں بنتی میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں پہلی قسم کا نام ہے مزمارات اور ایک ایسما اشارہ ایک ایسما مزمارات یہ تین ہوگی یہ تینوں مبنی ہیں ضمیر اشارہ مسئولہ یہ کیا ہیں مبنی جب یہ مبنی ہیں تو یہاں کیا لینے آئیں گے ہم تو پڑھنا ہے غیر منصف لہذا یہ تین غیر منصف کا سبب نہیں بنتی ایک ہے وہ جس کے شروع میں علی و لام ہو اور ایک وہ جو مضاف ہو جو غیر منصف جس پہ علی و لام آ جائے وہ منصف ہو جاتا ہے جس غیر منصف کی اضافت ہو جائے وہ منصف بھئی ہم نے وہ پڑھنا ہے جو غیر منصف ہو یہ دو بھی یہ ہیں پیچھے رہ گیا کون سا یا والا یا والے کا وہی حکم ہے جو علی و لام والے کا ہے جب علی و لام والا غیر منصف کا سبب نہیں بنا تو یا والا بھی نہیں بنے گا پیچھے ایک ہی رہ گیا جس کا نام ہے علم وہ غیر منصف کا سبب ہے اس لئے کہا کہ معرفہ کی سات قسموں میں سے جو غیر منصف کا سبب بنتی وہ علم ہے جی یہاں تک ترجمہ ہوں لگا ہے معرفہ اس کے غیر منصف کا سبب بننے کی شروع یہ میں نے بار بار آپ کو کہا وہ جمرات کو میں نے بہت دفعہ یہ بات پڑھائی کہ یہ شرط اس کی نہیں ہے اگر اس کی شرط ہونا تو شرط ہے علم ہو تو جب شرط نہیں ہوگی تو پھر معرفہ ہی نہیں ہوگا حالانکہ علم نہ ہو تو پھر بھی معرفہ ہے کیونکہ معرفہ کی تو سات قسمیں ہیں ایک تو علم ہے علم نہیں ہوگا تو کیا معرفہ نہیں ہوگا ہوگا یہ پھر شرط یہ جو والی ہے اس کی ذات کی نہیں ہے اس کے غیر منصف کا اب جب شرط نہیں پائی جائے گی تو معرفہ غیر منصف نہیں ہوگا معرفہ اس کے غیر منصف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ معرفہ علم ہو یہاں بالکل صحیح اٹھاتا ہے کہ شرط بعد میں دیکھنی ہے پہلے دو سباب اگر خالی شرط کو دیکھو وہ تو اس میں بھی پائی گئی کیا نہیں پائی گی شرط نہیں پائی گئی معرفہ بھی ہے علم بھی ہے شرط پائی گئی لیکن دو سباب نہیں ہیں اس لیے بار بار کہتا ہوں دو سباب پہلے شرطیں بعد میں دیکھتے ہیں اب اس میں شرط دیکھو تو پائی جائے لیکن دو سباب نہیں ہیں فیٹ کرنے لگاو معرفہ اس معرفہ کے غیر منصف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے وہ معرفہ علم ہو آگے جا رہا ہوں سب سے پہلے جو اجمہ اجمہ کا لغوی معنی لکھنا ہے گونگا ہونا اسطلاح ہی مانا ہر وہ لفظ جس کو غیرِ عرب نے بنایا ہر وہ لفظ جس کو غیرِ عرب نے بنایا عرب والوں نے نہیں بنایا کس نے بنایا وہ اجمہ ہے اس کے غیر منصف کا سبب بننے کی یہاں کول شرطیں تین لکھی ہیں کتنے لکھی ہیں نمبر ایک اجمہ میں علم آگے دو لکھی زیادہ سلاسہ متارک اللہ اس کول کتنے لکھی ہیں نمبر ایک لکھا ہوا ہے اجمہ کے غیرم اس کا سبب بننے کی علم ہونا لیکن کہاں علم ہونا اجمہ میں آگے دو ہیں ایک ہے زیادہ سلاسہ ایک ہے ترکلو لیکن جناب غیرم کا سبب بننے کی شرطیں تو تین ہیں لیکن ان میں سے دو کا ہونا ضروری ہے وہ دو کونزی پہلی علم ہونا اور آگے والی دو میں سے ایک اس علم کے ساتھ چاہے یہ ہو یہ نہیں علم ہونا تو ضروری ہے آگے یہ ہو آپ نے سنانی خلاصہ یہ ہے اجمہ کے غیرمسلی کا سبب بننے کی شرط نمبر ایک اجمہ میں علم ایک آگے دو میں سے ایک کیا کہا تحارقلوس زیادہ سلاسہ علم کے ساتھ ہمیں ایک اور چاہیے اور وہ ایک دو میں سے ایک ہے زیادہ سلاسہ تحارقلوس جی یاد ہوا ہے اس میں ایک لفظ ہے عالمیتاً فیلوجما کیا لکھا ہوا ہے ہمیں ایک لفظ دکھاتے ہیں آپ کو کالون کیا لفظ ہے کالون کیا لفظ ہے کالون جید میں نے امدہ جب عربی میں آیا تو ایک کاری کی قرات بڑی امدہ تھی اس کا نام پڑ گیا کالون اب یہ گہرمسلی پہ ہے لیکن جب اجم میں تھا علم نہیں تھا عرب میں آیا تو علم پڑ گیا تو سوال ہے شرط ہونا پائے گی آپ نے کہا اجمہ میں علم ہو لفظ کالون ادھر تو نہیں تھا ادھر ہے جواب یہ ہے کہ یہ ادھر بھی ہے اجمہ میں بھی علم جی کیسے کہتا ہے جی اجمہ میں علم ہونا دو طرح گیا حقیقتن یا حکمن حقیقتن جو ادھر علم ہے حکمن یہ ہے کہ وہاں تو علم نہیں تھا یہاں علم بن گیا آکے لیکن تبدیلی ذرا سے بھی نہیں ہوئی کالون جیسا تھا ویسا ہے لیکن ادھر عرب میں آکے فوراں علم بن گیا تبدیلی نہیں ہوئی تو کہتے اس کو کہیں گے یہ وہاں علم تھا حکمن پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی میں نے یہاں تک پڑھا لیا آگے یہاں دو مثالے ہیں تین چاہیئے تھی دو لکھی ہوئی ہے سبق بھی آیا ہے سمجھے جی تین مثالے ٹوٹل چاہیئے تھی نمبر ایک اجمہ ہو کیا کہا علم نا ہو اجمہ تو ہوئے ہیں علم نہیں یہ نہیں پہلی شرط نہیں ہے اور آگے دو میں سے ایک ہے مثال ہے اس کی لی جاں کیا اجمہ ہے پہلی شرط نہیں ہے علم ہو نا لیکن زیادتی لسلاسہ ہے ان دو میں سے ایک ہے کتنے حرف ہیں چار زیادتی لسلاسہ تو ہے لیکن پہلی شرط نہیں لہذا یہ کیا ہوگا مون صرف اب ہمیں وہ مثال چاہیئے کہ جہاں پہلی شرط ہو نون کیا پڑھا اجمہ ہے اچھا دو سباب ہے اجمہ ہے علم ہے کیا کہا یہاں دو سباب ہے اس میں پہلی شرط بھی ہے لیکن اس میں نہ یہ ہے یعنی دوسری شرط دو میں سے ایک وہ نہیں ہے آگے لفظ ہے شاتار کیا شاتار اس میں پہلی بھی ہے دوسری یہ ہے یہ قلعہ کا نام ہے دیار بکر میں کوئی قلعہ ہے اس کا نام ہے شاتار اجمہ ہے علم بھی ہے اجمہ میں اور دو میں سے پہلی تحرک الہس بھی ہے دو شرطیں پوری ہو گئی آگے ابراہیم کیا ابراہیم اجمہ ہے اجمہ کی پہلی شرط علمیت ہے اجمہ میں اب صرف ترجمہ ہوگا اجمہ 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 کے غیر محس بھی کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ اجمہ علم ہو اجمہ میں اور کیا کہا اور یہ ایک ہو گئی اور تحرک الہس بھی یا زیادتی رسے پتہ لگا اس کے ساتھ یا یہ ہو یا یہ ہو آگے مثال نوخن اس محس بھی ہے شاتر ابراہیم اس کا منصرف ہونا منطلے ہے